اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حروب اور ترہیل یہ دونوں چیزوں کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کیونکہ حروب والے نارملی ترہیل کی ذریعے ہی اپنے ملک کو واپس جاتے ہیں ان لوگوں پر کتنی پابندی ہوتی ہے کتنے سال تک سعودی عربیہ میں واپس نہیں آسکتے یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ میں ترہیل کی ذریعے چلا گیا تھا میرا خروج نہائی ترہیل کے ذریعے لگے تھا اب میں کتنے عرصے تک واپس سعودی عربیہ نہیں آسکتا کئی لوگوں کے اکامے اکسپائر ہوتے ہیں اکامے اکسپائر ہونے کی وجہ سے وہ جاتے ہیں اپنے اکسپائر اکامہ پر خروج نہائی لگوا کے اکسپائر اکامہ پر جو لیگل آپ کا خروج نہائی ہے وہ ہوتا ہے اکامہ کو تجدید کروانے کے بعد خروج نہائی لگوانا اگر تو آپ اکامہ تجدید کروا کے اپنا خروج نہائی لگواتے ہیں تو پھر تو آپ چاہیں تو اگلے دن ہی واپس آجائیں لیکن اگر آپ نے اکامہ تجدید نہیں کروانا تو پھر آپ کو جوازات سے خروج نہائی لگوانا ہوگا اور اس کے جو خروج نہائی ہے وہ آپ کو خروج نہائی بین کر دیتا ہے تین سال کے لیے آپ سعودی ریبیا میں دوبارہ واپس نہیں آسکتے واپس آتے ہیں دوبارہ ترہیل کے جانب ایسے لوگ جن کا ترہیل کے ذریعے خروج لگا ہے اس میں اگر تو کوئی واضح طور پر ریزن نہیں ہے جس طرح کفیل کا کوئی کیس ہے اگر تو کیس وغیرہ ہے تو پھر تو آپ کا خروج نہائی لگے گا تو اس میں جو آفیسر ہوگا خروج نہائی لگوانے والا متعلقہ ادارے کا وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کا خروج نہائی لگ رہا ہے لیکن کتنے عرصے تک آپ سعودی ریبیا میں بین ہیں اس سے پہلے چند سال پہلے سعودی ریبیا میں جو خروج نہائی لگتا تھا ترہیل کے ذریعے ان لوگوں پر پابندی پانچ سال ہوا کرتی تھی لیکن تھوڑا عرصہ پہلے وہ پابندی کم کر کے اسے تین سال تک کر دیا اگر آپ کا خروج نہائی یعنی آپ کفیل سے بھاگے ہوئے ہیں اور آپ کا حروب لگا دیا کفیل نے کہ یہ بندہ مجھ سے بھاگ گیا اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ریلیشن نہیں ہے پھر آپ پکڑے جاتے ہیں اور پھر آپ خروج نہائی جاتے ہیں تب تو آپ پر تین سال کی پابندی ہوگی لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی اور ایسا الیگل کام کرتے ہوئے آپ کا خروج نہائی لگتا ہے جس طرح اگر آپ کفیل کے بغیر کہیں کام کر رہی ہیں کفیل کے پاس آپ کام نہیں کرتے باہر کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو اس پر آپ کو دس سال بھی بلیک لسٹ ہو سکتے ہیں اور لائف ٹائم بھی آپ بلیک لسٹ ہو سکتے ہیں اسی طرح مختلف کیٹیگریز ہیں جن میں آپ پر مختلف قسم کا بین لگتا ہے لیکن جو نارمل حروب ہوتا ہے جو آپ کے کفیل کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ بھاگ جاتے ہیں تو پھر آپ کے تین سال کا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی کنڈیشنز ہیں اس میں مختلف قسم کے آپ پر بین لگ سکتے ہیں اس میں ایک سال بھی ہو سکتا ہے اس میں تین بھی ہو سکتے ہیں پانچ دس پھر لائف ٹائم بھی ہو سکتا ہے ایک اور چیز آپ لوگوں کو بہت ہی اہم یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ جو ویزٹ ویزا والے ہوتے ہیں جن کا اگر ویزٹ ویزا اکسپائر ہو جاتا ہے تو ابھی تو کرونا کی وجہ سے آپ فائن وغیرہ پے کر کے اپنا پانچ سو ریال جو فائن ہوتا ہے آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنے ویزا لیکن نارمل حالات میں جو آپ کا ویزا ہے اگر آپ ایکسٹ ری انٹری نہیں کرتے چھ مینے کے بعد یا ایک سال کے بعد آپ نے جانا تھا آپ کی فیملی تھی یا آپ ہوتے نہیں گئے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے بھی پانچ سو ریال ہی فائن ہے لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ کا جو خروج پھر لگتا ہے پھر آپ کو خروج لگوانا پڑتا ہے اور خروج وہ لگتا ہے جوازات سے اور پانچ دن کا وہ خروج ہوتا ہے وہ پانچ یعنی خروج لگنے کے بعد پانچ دن کے اندر اندر ویزٹر کو سعودی عربیہ چھوڑنا ہوتا ہے اگر وہ پانچ دن کے اندر سعودی عربیہ کو نہیں چھوڑتا تو ایسی صورت میں پھر وہ اللیگل ہو جاتا ہے پرالوس پر پابندی مختلف ہیں ابھی موجودہ حالات میں آپ اپنا ویزٹ ویزا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ویزٹ ویزا ایکسپائر ہو گیا تو یا تو اصل میں تو آپ کو آٹومیٹکلی ہی ایکسٹینڈ ہو جائے گا جس طرح گورنمنٹ اعلان کر چکی ہے لیکن اگر ایکسٹینڈ نہیں ہوا تو پھر آپ پانچ سو ریال فائن پے گار کے اپنا آپ جو ویزٹ ویزا ہے وہ ایک سال سے زیادہ بھی اس کو بڑھا سکتے ہیں تو امید ہے خروج نہائی کے حوالے سے اور جو ترہیل ہے اور جو حروب ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کا حروب لگا ہوا ہے اور آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ فوری طور پر امبیسی جائیں اس وقت حروب والوں کے جو خروج نہائی ہیں وہ لگ رہی ہیں امبیسی آپ کو ایک لیٹر دے گی آپ کو لیٹر لے کے آپ ترہیل جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ کا خروج نہائی لگے گا اس کے علاوہ بھی آپ خروج نہائی لگوا سکتے ہیں خروج نہائی لگوانے کا طریقہ حروب والوں کے لئے طریقہ کیا ہے اس پر ہم ایک دیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس ویڈیو کے لنک دسکرپچن میں موجود ہے وہاں پہ جا کے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے اپنا خروج نہائی لگوانا ہے تو ان کے ساتھ حروب امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ